بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما تمام احباب بابا زبرند رود پاک بڑے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ سب پڑے بواز بلند السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ حمد و سنہ واجب الوجود اور مصوف بزاد کے لئے خموشی اختیار کریں برائے میرے بانے حمد و سنہ واجب الوجود اور مصوف بزاد کے لئے بے حد رود و سلام وجہ تخلیق کائنات کے لئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمعی انبیاء کرام جمعی اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی ہر نسبت پہ بے حد رود و سلام نہائیت واجب الاحترام زی وقار عالی مرتبت مہمانانِ گرامی موزز برادرانِ اسلام الحمدللہ سب سے پہلے تمہیں یقیناً مبارک بات دیتا ہوں اس عظیم الشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے انحقات پہ جن دوستوں نے غلامانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفلِ پاک کا انحقات کیا سننے آئے سنانے آئے احتمام کیا انتظام کیا میں سب کے لئے دعا گو ہوں میرے اللہ سب کی نیک چاہے تمناوں کا پورا فرمائے اور اسی طرح ذکرِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی اور اس کے بعد بھی ہر جگہ قبر و حشر میں نبی کے ذکر کی توفیق قطع فرمائے حضرتِ زیوکار وقت کیونکہ کافی ہو چکا کہ بہت زیادہ تبیل گفتگو تو شاید نہ کر سکوں کوشش کروں گا کہ کچھ ایک دو باتیں جو ملاد کے حوالے سے اور خطمِ نبوت کے حوالے سے کروں گا امید ہے آپ توجہ اور غور سے اس سبات فرمائیں گے جو میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے عالمِ ارواح میں انبیاء کو بلایا اور ان سے وعدہ لیا جس کا ذکر قرآن کریم فرما رہا ہے وَإِذَا خَزَ اللَّهُمْ عِسَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے فرمایا نبیو مجھ سے وعدہ کرو اور وعدہ بھی پکا اور پختا وعدہ کرو لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میں تمہیں کتاب حکمت نبوت رسالت یہ چیزیں عطا فرماؤں اور سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدَّقُنْ لِمَا مَا قُمْ پھر میرا عظمتوں والا رسول تمہاری اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو تمہارے ذمہ یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ میرے نبی پہ ایمان بھی ضرور لانا اور میرے نبی کی مدد بھی کرنا یہ تھا اس آیہ کریمہ کا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا ذکر سنانا ذکر کرنا ذکر کرانا احتمام و انتظام کرنا کسی حوالے سے بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے وردوہا کا ذکر کرنا واللیل ظلفوں کا ذکر کرنا ماز آگ البسر کے کاجل کا ذکر کرنا ہاں میم کے کنگلوں کا ذکر کرنا علم نشرا کے سینے کا ذکر کرنا میرے آقا کے سون مدینے کا ذکر کرنا میرے نبی کے اصحاب کا ذکر ازواج کا ذکر اولاد کا ذکر اجداد کا ذکر کرنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعام کا قیام کا قلام کا بیٹھنے کا اٹھنے کا جانے کا کسی حوالے کسی پہلو کسی جہد کسی سمت کسی نسبت سے نبی کا ذکر کرنا کی جان ہے کوئی عبادت کوئی ریاضت کوئی سجدہ کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور قبول نہیں جب تک میرے نبی کی محبت نہیں اور نبی کی اتباع نہیں اگر ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو نہ زمین نہ آسمان بلکہ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا اور امام اہل سنت نے کہا زمینوں زمان تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے تن میں یہ جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کہ کائنات گھر ارض و سوا کی محفل میں لولا کلمہ کا شہر نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں کچھ بھی نہ ہو اگر میرے آقا علیہ السلام کی ذاتِ والا صفات یہ نبی کے صدقے ہی سب کچھ ہے اس میں میں اتنا عرض ضرور کروں گا یہ جب اہلِ سنت والجماعت نے طریقِ لبائک اور نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دھرنا دیا اور کس کے لیے دیا ذات کے لیے نہیں تھا اپنے کسی خاندان کے لیے نہیں تھا کسی اور مقصد کے نہیں تھا صرف مقصد تھا میں نبی کی عزت کے لیے نموسِ رسالت کے لیے ختمِ نبوت پہ حملہ ہوا تھا اور اس قانون کو رسٹور کرانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے غلام نکلے اور شیخ العدیس علامہ خادم حسین رزوی صاحب نکلے اور پورے ملک سے پھر غلامان نے مصطفیٰ نکلے تو لوگوں نے تو لوگوں نے اس کے بعد پروپیگنڈا ابھی بھی شروع کر رہے ہیں جس طرح بھی کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کہتے ہیں کہ وہ آوازِ سگاں کم نہ کنہ دریس کے گھڑا رہا لیکن یاد رکھئے کچھ سو کارڈ انٹلیکچورز اور سکالرز اور انکرز بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور بات کیا کرتے ہیں کہ جیو راہ بند ہو گیا راہ بند ہو گیا میں ان سے سوال کرتا ہوں جب عمران خان بیٹھا تھا تو رستہ بند نہیں ہوا تھا جب پپلس پارٹی والے جلسہ جلوس نکالتے ہیں کیا رستہ بند نہیں ہوتا کیا جب ایمکی ایم والے پورا کراچی بند کرتے تھے کیا اس وقت کوئی رستہ بند نہیں ہوتا یہ صرف تحریک لبائے کے لیے ہی کیوں اس لیے کہ ان کا مقصر رستے سے نہیں ہے ایکچولی ان کو میرے نبی کی عزت کے ساتھ جو ہے وہ وہ اس پہ جو ہے حملہ کرتے ہیں ان کو صرف داڑی اور دستار سے دشمنی ہے وہ کہتے ہیں جی ہر شخص کو وہ جمہوری حق دیتے ہیں جی پرامن احتجاج کرنا ہر شخص کا قانونی حق ہے اگر تمہارا قانونی حق ہے تو ہمارا بھی قانونی حق ہے ختم نبوت پہ پہرہ دینا میرے نبی کے ناموز کے لیے نکلنا لیکن عجیب و غریب جی راہ بند ہو گیا ساڑے بھی چنگے پلے سے آنے بندے دو دن یونیورسٹی کاللج چلے جانتے ہیں ویکھو جی رستہ بند ہو گیا راہ بند ہو گیا راہ بند ہو گیا میں ایک تفعہ پچھلے دن ہا چلا ہوتا ہے جی راہ بند ہو گیا میں کہا شکر کر راہ بند ہو گیا نبی دی عزت تے سا بھی بند کر دینے تو راہ دی گل کرنے نبی دی عزت تے ناموز تے سا بھی بند کری ہو گی جائزیں تو ایک راہ دی گل کرنے یاد رکھنا زمین آسمان بلکہ ستے زمینہ ستے آسمان سارے سمندر سورج چند سیارے پوری کائنات غرق ہو جائے نبی دی عزت تے سمجھی سودہ سست ہے تو سامین زیوکار نبی دی ذکر نہیں نبی دی محبت نہیں نبی دی جو کچھ ہے وہ کائنات اندر میرے نبی دے سرکے میں اے زمینہ اے آسمان اے لوگ اے قلب اے کرسی اے عرش حتیٰ کہ رب نے اپنی ربو بیجدہ اعلان میں مصطفیٰ دے سرکے کیتے کچھ بھی کائنات اندر نامدہ پنجابی دا کیا غالباً نیازی صاحب مرعوم یا زہوری صاحب نے میں نہیں پتا کہ کس نے پتا ہوئے دا لکھیا بڑا کمال میں اے ایک دو عمدے نے باقی میں نہیں پتا پورا کلام کیے وہ کہاں دا کی کی نہ کیتا یار نے ایک یار یہ تازہ ہو تو میں ترنم نل بھی پڑھ دینا ہے ہو نا تازہ کیونکہ بارہ مہتو بعد میں نے بھی تقریر پول جائیں دی ادہ میں آپ ستا ہونا تو کچھ میں بھی ستا کوئی توسری بھی ستے تو پورے سو فیصد ہی نا سو جائیے تو پنجاب کو فیصد میں جاگنا پہا پنجاب کو فیصد توسری جاگلو تو ادہ کنٹا تقریر کر لینا ہے ٹھیک ہے نا امید ہے توسری ادہ کو جاگ دے رہو گئے تو مسئلہ کیونکہ بارہ مہتو بعد میں نے بیان کرنا میں نہیں ہوں دا تو انہوں سمجھ بھی نہیں ہونا تقریر تو انہوں بھی ہے جیٹی ٹیم و ٹیم ہو جائے تو انہوں جو نات خانی پامے کوئی ہلنہ ہی ہندہ ہو دا کیونکہ سمجھ بھی تھوڑی شاہ ہندہی تو انہوں ہلنہ ہندہ ہے زوک ہندہ ہے تو انہوں پامے سر گئے لگے کر لہو نا تو بندہ یہ ستا ہے انجلل کی لوری نہ لی سمجھ ہندہ ہے تو تقریر ہے لوریاں کاٹی چال دیا نہیں مسئل مسئل سمجھنا زیادہ ہندہ ہے تو بہرحال کچھ جاگ دیو نا کچھ تازہ ہے ہو یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رکھول میں مات بھی قبول ہے جزاک اللہ خیر تو سامینے زیوکار کی کی نکی تا یار نے ایک یار واسطے ملکے آنکھوں کی کی نکی تا یار نے ایک یار میں آلے بھی کئی بندے نہیں بولے ملکے میرے نالا کھو کی کی نکی تا یار نے ایک یار کی کی نکی تا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجا یا نیسرکار سرکار واسطے رب میں فلا سجا یا نیسرکار کی کی نکی تا یار نے ایک یار کی کی نکی تا یار نے ایک یار کی کی نکی تا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجا یا نیسرکار دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان لئی زبان نکھیا بنایا سونے دیدی دار ریز لئی زبان مری میربان کر کوئی بارہ مجھے کوئی میں سوتا کوئی تو ہی ہو میں کالپی کرنا پریلا چلا سے لئی گلائی بے تو بہن بگیر آواز تو سامی نے جیوہ کارا کھوکی کی ناکی تا یار نے ایک دل یاد لئی بنایا ہے تاریف نئی زبان اکھیاں اکھیاں بنایاں سونے دیدی دار آہاں رب کائنات نے زمین آسمان لوہ کلم کلسی ساری کائنات رب زلجلال نے اپنے نبی واسطے بنائی اکھیاں بنایاں تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیارے صدیق تانو کیڑی شید چنگی لگ دیئے نماز چنگی لگ دیئے روزہ آج ستا تھی بہتہوت رب کائنات پیارے نبید غلام حضرت ابو بکر صدیق حرمان دینے میں نو عبادتا بھی بڑا مزایاں دے میں نو روزہ رکھندا بھی بڑا لطفان دے میرا بھی دل کر دے میں قابدہ تواف کردہ روان حجر اس وقت رو چمدہ روان مقام ابراہیم تک نفل پردہ روان مگر پیارے صدیق انہ سارے انکر مانچوں سب تو زیادہ کی پسندے فرمایا ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ سارے انکوں چنگائے وے سونا بیچھار وے میں بھی دی روان اکھیاں بنایاں سونے دے دی دار واسطے اکھیاں سونے دے دی دار تو سامینے زیوہ کار ارز کرنا پیا رب زلجل نبی دا ذکر کرنا نبی دی آمد دا نبی دی سورد دا نبی دے کردار دا ذکر کرنا یہ صرف حسینی کر دے میرا رب بھی کر دے یہ میں ایتھوں بولا تو پھر میری آواز کھچے تو میں سمجھاں گا تو صحیح چلا رہے تو یہ ایتھوں میں نے اینج کرنا پڑے تو پھر تو صحیح نہیں چلا رہے تو سامینے زیوہ کار ارز کرنا پیا ایسی رب میں نہیں آندہ میرے رب زلجل نبی دی آمد دا ذکر سنایا اپنے نبی دی آمد دا ذکر سنایا عالمِ ہر وعد اندر میرے رب زلجلال نے خال کے عرض و سمانے نبیانوں بھلایا بھلا کے فرمایا وَإِسَّا خَزَ اللَّهُ مِیسَا کا نبی نبیوں میرے نال وعدہ کرو تے وعدہ بھی پتہ کرو یارب العالمین کی وعدہ کریے فرمایا لما آتے تکم مل کتاب ہوا حکمہ فرمایا تانمہ کتاب حکمت نبوت سب کو چھتا کرا یا اللہ پھر فرمایا سنمہ جا تم پھر میرا رسول آئے مصدق اللہ ما تمہاری تصدیق کرتا ہوا اور ما کم جو تمہارے ساتھ ہے سب کی تصدیق اور نبی کس لیے آیا ہے کس لیے نہیں جواب نہیں آیا نبی کس لیے آیا تصدیق کرنے میں سمجھ گیا ہوا تو سی تھاگ گیا ہو بس اے مسئلہ سمجھ لو تقریر ختم نبی آیا ہے کس لیے مصدق اللہ ما نبی آیا ہے تصدیق کرنے جس وقت بھی بندہ کوئی اپنے فارم اٹیسٹ کروانے دائے پجو کرو اپنے فارم اٹیسٹ کروائے اپنے جاب لیٹر ہوئے یا کوئی ایڈمیشن اپلیکیشن ہوئے ہیں وہ دیتے سارے ڈاکومنٹس کلی اکٹھے کردہ ہے تصویر لاندہ ہے ایک ایک جڑا ہودا سیکشن ہندہ ہے وہ سارے فل کردہ ہے فارم پور کر کے پھر لے کے جاندہ ہے جناب انہوں اٹیسٹ کردے تھے انجی گالے وہ جنہیں اٹیسٹ کرنا ہندہ ہے جنہیں تصدیق کرنے ہندی ہے مور لانی ہندی ہے دست کرنے ہندے ہیں وہ بندہ پہلا سارا فارم ویند ہے کہ ادھے اندر کوئی خانہ خالی تھے نہیں اگر اس میں کوئی سیکشن کوئی خانہ خالی ہو تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا وہ کہنے دے جی میں مور لانا دیں تو بات جاگے کوئی جو ارلے خلائیں ادھا مطلب ہے اس دو نمبر اچھ میں بھی شامل ہوں گا لہٰذا پہنہ سارا جڑا فارم فل کر مکمل کر مکمل کر انتو بعد میرے کو لائیں تو پھر تصدیق کرنے جدو سارا فارم مکمل ہو جائے مکمل ہو کہ اب ایک ایک سیکشن پڑ دائیں مور لاکے دس کر دیں دائیں دیٹ لکھ دیں دائیں کہ بھئی میں ذمہ دارا یہ دی تصدیق میں کی تھی ہے جب تصدیق ہو جائے تو اس فارم میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ اس میں کچھ نیا ڈالا جا سکتا ہے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جب تصدیق ہو جائے مسرہ بڑی کوشش کر کے جاگ لیجئے جب اس کی تصدیق ہو جائے تو نیا فارم جو فارم ہے اس میں نہ تو کچھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس میں نیا کچھ ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ تصدیق ہو چکی اگر اس میں کچھ اضافہ کرے گا تو پھر بھی اس کی تصدیق ختم ہے کیونکہ اضافہ کی اجازت نہیں ہے اگر اس میں کچھ کچھ کاتے گا نکالے گا تو پھر کہا جائے گا جناب تمہارے فارم مسترد ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں ریجیکٹ کیے جاتے ہیں اس لیے کہ جب تصدیق ہوئی تھی تو یہ کاتا نہیں گیا تھا ارے تصدیق کا مطلب ہے فارم مکمل ہو کوئی خانہ خالی نہ ہو نہ کچھ اضافہ ہو نہ کچھ کمی ہو مسلمان یاد رکھنا مصدقل اماماقم میرا نبی آیا ہے نبیوں کی تصدیق کرنے میرے نبی نے آدم کی تصدیق کی میرے نبی نے شیس کی تصدیق کی میرے نبی نے نوح کی تصدیق کی میرے نبی نے ابراہیم کی تصدیق کی میرے نبی نے اسماعیل کی تصدیق کی تمام انبیاء لحم السلام میرا نبی مصدقل اماماقم میرا نبی تصدیق فرما رہا ہے ارے ان نبیوں میں سے کسی کو نکالا بھی نہیں جا سکتا اور نیا نبی کوئی ڈالا بھی نہیں جا سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسال تاجدار ختم نبو نیا نبی کوئی ڈالا نہیں جا سکتا پہلے نبیوں کو نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ میرا نبی آیا ہے تصدیق کرنے اور جب نبی تصدیق کر چکا تو یاد رکھئے جو تصدیق کرتا ہے نا وہ آخری ہی ہوتا ہے وہ آخری ہی ہوتا ہے بلکہ میں ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں وہ دیسنا پہ آ تو بول پہ وہ یاد اے تو بول پہ اے دے تو کوئی عرض نہیں جمعہ نہیں دیس داتے نا بولے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لکبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کی قسمت میں کہاں دیدار کسی کا بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے مثال دینے لگنا تاکہ مسئلہ خط میں ربو وہ سمجھ لو میں تقریر کر رہے ہیں میرے تو پہلے نات خان صاحب نات پڑھ رہے ہیں انہیں سپیکر چھڑے ہیں تو میں بیٹھ رہا ہوں انجی گل جو نات چھڑ دے تو پھر میں تقریر نہیں سکھا دو ہی طریقے نہیں انہیں میں تقریر کرنا پہ میرے تو بات پامے اور نات خان صاحب یا کوئی بیٹھے ہوں ان دو ہی طریقے نے یا میں آپ چھڑ دے ہیں تو یا میرے کو کھول ہیں اپنی مرزینل میں چھڑا نہ کھوڑ میں انہوں دے آنا تے اے ممبر تے بیہ سکتے ہیں نہیں یاد رکھنا پہلے جو نبی تھے نا آدم نبی تھے نوح نبی تھے شیس نبی تھے ابراہیم نبی تھے تمہید نہیں اختتام ہے نہیں ٹائم دی پابندی کرے کرو میں سوا کنٹا بیٹھا رہے تھے میں کالوی میں کو آج آخری تقریر نہیں کرنی کالوی کرنی تو کوئی سپیکر تو اسی پیڑا رکھو دے اٹھو رات دے بارہ مجھے آکھو تقریر پوری کر رہے ایک کڑا کرنے حضراتے سے بکر تو جو فرما ہو نہیں میں میرا انہیں کالوی میں تقریر نہیں کرنے نہیں میں یہ نا تسی پوچھو تے صحیح جیسا سپیکر پیڑا ہو گئے نا کوئی اگلے دن تقریر نہیں ہوں دی ساڑے گلے نو کچھ نہیں ہوں دا جیدو میڈیا وہ بند کرتے نا پنجاب انٹا با تسی میری انہیں آواز پہ جو ہوتے میں کوئی بولنا پہ ہے تو سا میری زیوہ کرتے ہو بس نہیں میں ایک دفعہ سمجھایا دو دفعہ سمجھایا جیدو نا سمجھے گا تو میں کوئی لڑن تھوڑے ہی آیا میں کوئی تھا نہ دے دیا ڈیلان آیا نہ میں نوٹا باستے ہیں دین دس نہ آیا سنو گے دس آنگا نہیں دو گڑی توڑ جاں گا میں کی کرانا کرانا ہوئے شریکہ پرس پہ پیڑا ہوں دے کمال کر دیا تو جو تقریر چنگی پولی توڑ دیوے پھر ویچو یاد رکھا جو خطیب تقریر کر دو ویچو بولی دا نہیں ای جی اندہ ساڑے دوست نے کہا دو اندہ نے توکہ چل دا ہوئے نا دے جی اڈبان دے نا لی گا لڑی تقریر دے دوران انٹرپ نہیں کری دا بس توجہ نہ سنو جنہا جر بول لانگا بول لانگا جنہی توفیق ہوئی پھر میں ٹرو جانگا تو حضرات ایزی وقت آگا مسئلہ یاد جے کی پہ کرنا سا اے گال جے بارہ میں تو پیدا ہے اے ہی میں نو ساڑے نو تقریر کر دا ہوں دا پتہ یاد ہوں دی تقریب میں نوی سواد ہوں دا گل کرنا ساں پہا میں یا اپنی مرضی نہ چھڑا تو یا کوئی کھول ابھی پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی مرضی سے خدا کے حکم سے نبوت کو چھوڑا آدم نبی تھے شیس نبی تھے نوح نبی تھے ابراہیم نبی تھے اسماعیل نبی تھے جتنے انبیاء علیہ السلام ہے وہ سارے نبی تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں محمد اللہ کے رسول تھے نہیں رسول ہیں میرا نبی آج بھی نبی ہے اور نبی نے اپنی مرضی سے نبوت چھوڑی نہیں تو رب نبی کو لو کسے لکھون دیندہ نہیں نبی نے آپ چھڑی نہیں تو رب کھون دیندہ نہیں تے جکھون ہے لہا بھی ہووے جڑا کھوئی کانہ ہووے انہوں تے این ہی پتہ لگ دا میں آتے کی تھے پان رہے جڑا کھوئی کانہ ہووے میں کچھ عرصہ پہلے فیصلہ بات تو جلسہ کر کے آفزباد پہ جاوا تے رستے پولیس آلے گڑی ہونا کہا روکو جی گڑی میں گڑی روکی انہیں اگے جار چلان نمبر ویکھیا چلان کٹیا سات سر روپی دی چیٹو میلو چا دیتی جناب ہے چلان ہے میں کہا میں پتہ ہوں دا تو میں پوچھتا وہ یا کیے کہا دا سات سر بھئی کہہ انہیں جناب تُسھی کی چلان دیو پہ میں کہا گڑی کار کہہ انہیں کمال ہوگی اندر تُسھی کار چلان دیو باہر رہی ہے تیان مارے بطی ایک کے دوروں موڈرز ہے گل پہ دیس دے تُسھی دے اپنے لوگ کار چلا رہے ہو سامنے بندے نو ایک بطی دیس لی گے تو اڑی ایک بطی باندے ساڑ گئی ہے کہ اے اگلیا نو توکھا ہوگی گا میں کہا یا کمال ہوگی یہ بطی میری گڑی میری تینوں کی کہندہ ہے کیوں نہیں اگلا بندہ ایک سے بیکھے گا اور ریموٹ سائیکل ہو قریب تو لنگے گا حادثہ ہوئے گا اے جان لے وے میں چلان تے پریا میں مسئلے دی سمجھ آگئے میں چیٹ بھڑ کے سامنے ایک مرضی ملیا قادیانی اکر رانے زنا دا کچاچے دا پتر ہی ہونے انہیں جناب بڑا جناب جلی بروزی امتی بڑیاں گلنہ پہ سناے میں اندر جا کے چیٹ کڑی میں کہا تیرے آستے سامنے کہندہ ہے اے کیے میں کہا تیرا جواب کہندہ ہے اے دیش میری گلدہ کی جواب ہے میں کہا میں نے پوچھے جرمانہ کادہ ہویا آنکھے کادہ میں کہا میری گڑی دی بتی سی ایک تے جیدی ایک بتی علی گڑی ہووے ہو دا اندہ چلان کہ میں کہا گڑی تے ایک بتی علی ٹورنڈ کو نہیں دین دا تو اساں کانہ نبی کی میں ٹور لیا میں کہا کنے ٹور پہ ہے یاد رکھیں میں کہا ایک منون نیات کیا سی پولیس آلے جناب ایک بتی جان لے واہ ہے میں کہا کانہ دجال ایمان لے واہ ہے ایک گڑی جان لیں دی ہے کانہ ایمان لیں دے میں کہا ہوئی نہیں ہوئی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے جزاک اللہ خیالت ممکن نہیں ہے کہ نبی جیڑا ہوئے نو سونا ہوں گا نبی کانہ نہیں ہوں گا جیدی اچھ عیب ہوئے اور نبی نہیں ہوں گا جیڑا نبی ہوئے اچھ عیب نہیں ہوں گا ساڑے دے مسلمان جانور بے عیب اللہ پہ دے انہیں قربان نہیں آسے تو نبی ہے حد ہوگی یاد انجوی کدھی ہویا نبی یاد رکھنا حسنِ صورت نبوت کی خوبیوں میں سے ایک عالی خوبی ہے کیونکہ قبولِ اسلام اس کا دخل ہوتا ہے دائیہ قلبی جی سورة چیون جبریل نہیں سنوڑے دائیہ قلبی سونے سنوڑے تو یاد رکھنا ایک کانہ تو مقابلہ کردے امام اللہ بھی یاد انہوں کی بتاؤے میرے نبی کوئی مثلے نہ جانی دی کوئی مثلے نہ جانی دی کوئی مثلے نہ جانی انجنی میرے نال جلے نبی دا غلامِ باوازے پلندہ کھو گفتگو ختم کرانگا کوئی مثلے جانی جانیوں کوئی مثلے نہ جانی دی رب خود قسمہ چکے جیدی چڑ دی جوانی تینوں کی پتاؤے میرا نبی جڑا ہے سارے ہاں تو اللہ سارے ہاں تو زھونا پہلے نبی آئے انہیں کی نبوت ختم ہو گئی زمانہ ملمک گیا وہ نبی آئے تھے چلے گئے میرا نبی آئے ہے قرآن لے کے آئے ہے نہ نبی جان آئے نہ قرآن جان آئے ہے اللہ حضرت عظیم اور برکت فرما دینے پہ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی اور کتنے تورے کھلے کھلے کر چھپی گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی تو سامین زیوکار میرا نبی وہ ہے جو سب نبیوں کے آخر میں ہے تصدید کرنے والا ہے نہ نبی نے نبوت چھوڑی نہ میرے رب کسی کو چھیننے دے گا صبح قیامت تک بھی سورج میرے نبی کی نبوت کا ہوگا تو سامین زیوکار اس لیے یاد رکھنا تو انہیں نوہ نبی نہ رکھی گل کے جوش حسنِ گلشن میں جابا کیا چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغے نہیں سادت کا کیسے ہو سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام یاد رکھنا نبی کے غلاموں جو میں ایک بندے دے دو پیو نہیں نہ ہوں دے انہیں ایک قومتی دے دو نبی بھی نہیں ہوں دے میرا نبی اللہ دا بعد از رسولِ حاشمی کوئی اچھی کہو کوئی کوئی نبی نہیں جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ تجال ہے کذاب ہے کیونکہ میرے نبی دا زمانہ مکی ہے ہی نہیں رب آ پا کیہ محبوبہ زمان میں سارے تے رہے بلکہ حضرت مفتی یاد رخان نہیں میرے ایک بندہ مسئلہ پوچھڑ گے حضور دسوار پلا آ جرہا توسی ملاد من آن دے اور نبی پاک دے زمان نے چھ نہیں سی فرمان دے پھر پچھ کہندہ ہے جناب آجرہ ملاد من آن دے اور نبی پاک دے زمان نے چھ نہیں سی فرمان نے پھر پچھ کہندہ ہے جناب مسئلے دی سمجھ نہیں ہ頻 labels نے مینوں تیون دیئے تینوں نہیں پیونگی کہندہ جناب ملاد نبی پاک دے زمان نے چنی سیئے فرماندے نے مسکرا کے تیرے پیودہ زمان میں رب آپ آکھا محبوبہ زمان نے سارے دے رب العالمین رحمت اللی العالمین اور ہر زمان نے رحمت نبی بڑھ گیا تو سامینے زیوہ کار عرض کرنا پیاؤ میرے رب بیز الجلال نے عالمی رواد اندر نبیوں نو بلایا فرمایا مصدق اللہ ماہ اے جدو آخری نبی آوے تو آٹی تصدیق کرتا ہویا تو آٹی تصدیق کرتا ہویا آوے تو اقبال کی پیان نے فرمانے وہ دان آئے سبل ختم رسول مولا اے کل جس وہ دان آئے سبل ختم رسول مولا آئے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فیروغ وادی سنے اور نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی عزی وہی تاہا تمہیں کیا پتا وہ آخر زمان نبی تو ارز کر رہا ہوں میرا نبی کس لئے آیا تصدیق کرنے اب رہ گئی بات کہ یہ جو ہم ملاد مناتے ہیں لوگوں کو بلانا خطاب کرنا نبی کی آمد کا ذکر سنانا یہ کہاں لکھا ہے میں نے کہا قرآن میں خدا خود میرے مجلس بودھ اندر لا مکان خسرو محمد شب میں میں فی البودھ شب جائے کہ مر بودھ اللہ نے نبیانو بلا کہ نبی دی آمد کا ذکر سنائے سمجاکم جدو میرا نبی آوے اسی کیانے اپے خطیب بیٹھا ہوں دے کسی سن دے اپے خطیبان دا ہوں دے اب نبی دا ملا سنان دا ہوں دے میرا نبی آیا مکی آیا مدنی آیا لج پال آیا یامینہ دا لال آیا سونا یہا گیا ابو بکر عمر عثمانو یلی دا یا کھایا گیا لوگ کی پوچھ دینے کی تھیلی کیا ہویا ہے میں کہا قرآن پر اللہ دا قرآن اندھے سنما جاکم پھر میرا نبی تمہاری طرف آئے عثیبی آنیا سونا یہا گیا رب بھی اندھے جاکم میرا نبی آئے عثیبی گلیاں سجاو لینے عثیرستے سجاو لینے عثیبی آنیا سنیوں وہ اندھے نے کیوں تسا را سجائے کیوں چھنڈیاں نہ یہاں جے کیوں جرہ رستے سجائے نے عثیبی آنیا کی تنودس یہ کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ نورِ عزلی چمین کیا غائب یا نیرا عزیبی آنیا تنودس تنودس پڑھنے تنودس میں پڑھنے کملی آ گیا کملی آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا کملی کملی والا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا میرے کملی والے آئے اللہ دا توحید میرے اپنی نبوت اعلان فرمایا لوگوں کو ہدایت قرآن حکمت نبوت رسالت کا پیغام دیا اللہ کی توحید ربوبیت حاکمیت کا پیغام دیا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی بات ہوگی انہی لفظوں پہ افتتام چاہتا ہو ما علیہ اللہ بلا گلا میں اس پر کریم نہیں کرتا آ رہا چھو نزا کرتا آ رہا